موسیقی اس میں اللہ تعالی نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں پوری دنیا سے حجاج کرام اس مہینے میں حج بھی کرتے ہیں اور پھر منا میں آ کر قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان ایام کی قسم اٹھائی ہے یہ کسی بھی تائم کی دن کی مہینے کی سال کی اس طرح اللہ تعالی نے خوبصورت انداز میں قسم نہیں اٹھائی جیسے اللہ تعالی نے یہ ان دس دن راتیں نو کا دن دس کا دن دس کی رات دس کی صبح ہو اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ان دس دنوں میں اللہ تعالی کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ان دس دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے جس کو اللہ تعالی نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے حج ان دس دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ دس لاکھ دن کی حاضری یا ایک لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے اور عرفات کی دن کی حاضری میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے بارش کے قطرے جتنے درختوں کے پتے جتنے ریت کے ضرورے جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہے اس میں بننے والے دن اور رات اور یہاں کے تعبہ کروں میں سب معاف کروں گا اور عرفات کے دن جتنا شیطان زلیل ہوتا ہے جتنا کسی دن بھی زلیل نہیں ہوتا اور میرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑ کے پھر سو روش دن شام تک پانچ چھ گھنٹے مسلسل دعا مانگی اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرے اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے تو ان دس دنوں میں جسے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں حج میسر نہیں ہے تو پھر ان دس دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا ان دس دنوں میں روزے رکھنا اس میں نوافل کی کسرات صدقی کی کسرات اور قربانی یہ سارے عامال ان دس دنوں میں انتہائی محبوب ہیں جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں ابتابعو بین الحج والعمر حج عمر آگے پیشے کرو آگے پیشے کرو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے ضروری نہیں ہے لیکن ضروری کا مضال ہے فرض فرض نہیں ہے لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے بار بار حاضری دی جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے موقع پر دو چھترے بکرہ نہیں بیڑھ نہیں گائے نہیں بھینس نہیں دو چھترے زبا فرماتے تھے قربانی کے ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے حج کے موقع پر آپ نے تری سٹھ اونٹ زبا کی تری سٹھ اونٹ جو ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں ایک اونٹ میں سات آدمی ہوتے ہیں تو چار سو اکتالیس بیتالیس چار سو اکتالیس قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف سے اور مالداروں کو قرآن دیا کہ قربانی خوب کرو ٹھیک ہے ہمارے ملک میں ایک عجب چیسل بیل بیل لے لیا بیس لاکھ کا بیل لے لیا یہ صرف فخر ہے رہا ہے اور پناوٹ ہے دکھاوا ہے آپ بیس لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ حریبوں کو بوشت پہنچے بیس لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کونسا سمجداری کا اکل مندی کا کام کیا تو میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں تو تو پانچ پانچ لاکھ کے بکرے کھڑے گئے تو میں تو ہران پریشان ہو گئے بکرے کی قیمت پانچ لاکھ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا ہے جی میں بی لکھ دا زبا کی تا میں دا لکھ دا زبا کی تا ہم نے تو بھائی پچاس لاکھ کا زبا کر دیا میں آپ سب بھائیوں کی منت کرتا ہوں اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بے وکوف نہ بنیں آپ اس کو صحیح خرچ کریں آپ بیس لاکھ کے جانور خریدیں بیس لاکھ کے آپ بکرے لے لیں بیس لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں آپ بھیڑے لے لیں آپ اونٹ لے لیں بیل لے لیں بیس لاکھ کے بیل لے لیں تو کتنے بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا بیس لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمائیا کون سی نیکی کمائی آپ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ بیس لاکھ خرچ کر دی ہیں لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے تو بیس لاکھ ذرا چار پانچ من دس من گوش پہ لگا دیئے جبکہ اس میں سے ہزار من گوش نکل سکتا تھا اگر وہ بیس لاکھ کے بکرے لے لیتے بیس لاکھ کے بیڑے لے لیتے چھترے لے لیتے دنبے لے لیتے بیس لاکھ کے کائے عام خریر لیتے اور بچھڑے لے لیتے تو کتنے کتنے غریبوں تک یہ گوش چلا جاتا تو یہ میرے ملک میں خاص طور پر شہروں میں کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ جو کراچی منڈی انہوں نے دکھائی تو میں ایران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہماقت ہے نادانی ہے اور پھر ان بیلوں کو پستے کھلا رہا ہے بادام کھلا رہا ہے مکھن کھلا رہا ہے دودھ کھلا رہا ہے وہ جارہ بیل بھی تھک تھک موٹا ہو بشارہ تھک کے کھڑا تو میں جلدی فارق کرو زبا کرو اس کی جان پذری ہوتی ہے تو میں مالدار بھائیوں سے ارز کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے یہ ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچیں یہ اس نادانی سے توبہ کریں کہ ایک بیل دس لاکھ کے لے لیا ایک بکرا پانچ لاکھ کے لے لیا اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمائیا بہت زیادہ خرچ کیا اس کے ساتھ بہت بہت نفع کیونکہ قربانی کے جانور جلدہ ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ باہل ہوتے ہیں اتنی نیکییں لکھی جاتی بیس ہزار کا بکرا اچھا مل جاتا ہے تو ایک لاکھ میں پانچ بکرے آ جاتے ہیں اور پانچ لاکھ میں پچیس بکرے آ جاتے ہیں ایک بکرا پانچ لاکھ کا لیا اس کے جسم پہ فرض کرو ایک لاکھ بال ہیں اور آپ نے پچیس لیے تو پچیس لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ زائے نہ فرمایا اللہ کی دیوئی آمانت ہے ایک بیل آپ نے بیس لاکھ کے لے لیا بیس لاکھ میں تو سو بکرے آ سکتے ہیں سو بکروں کے ذریعے سے کدنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے تو اس قربانی کو شورت سے بھی کریں اور مستحوی یہ ہے کہ جس کے پیس جو قربانی کا لئے خود زبا کریں وہ اس کی جگہ کھڑا ہو وہ اس جگہ زبا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے قربانی کی عجرت نہ دی جائے عجرت اس کے علاوہ دی جائے اور اس کی خال کا صدقہ کر دیا جائے جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے استعمال ہو جائے تو ان دس دنوں کی اللہ تعالی نے بڑی فضیلت رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق انسید فرمائے السلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی